عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیده الاطیبین الانجبین لاسیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنت الدائمت الواقیت علی اعدائهم اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ہم سب اس ماہ مبارک رمضان میں ان شرعی مسائل کو دریافت کر رہے ہیں کہ جن کا اس ماہ مبارک رمضان سے تعلق ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان مسائل کو اپنی زندگی میں اختیار کریں تاکہ ہمارے روزے بھی مکمل ہوں اور ہماری بندگی کا ہمیں ثواب بھی اچھی طرح سے پروردگار کی بارگاہ سے مل جائے شروع میں میں پھر التماس کروں گا جو ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سوالات بہت ہیں اور جن کے جواب ضروری ہیں لیکن ہم لوگ کبھی کبھی سوال پوچھنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں اس بنا پر جواب بھی ہمیں نہیں مل پاتا آپ فوراً اپنے سوالات کو کمنٹس باکس میں جا کر تحریر فرما دیں لکھ دیں بھیج دیں تاکہ کل اسی وقت اسی پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جا سکے آئیے چلیے ان سوالات کی طرف چلیں کہ جنہیں آج پوچھا گیا ہے اور جن کا جواب دریافت کرنے کے لیے آج آپ سب آ کر اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس لوگ ڈاؤن کی بنا پر پردیس میں کسی انسان کے گھر میں مسافر کے طور پر قیام پذیر ہے رہ رہا ہے اور ماہ مبارک رمضان کا جب چاند دکھائی دیا تو وہ اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر میں مہمان تھا تو اب جب عید آ جائے گی تو کیا اس بنا پر کے ماہ رمضان المبارک کا چاند اس نے اپنے رشتے دار کے گھر میں دیکھا ہے عید کے آ جانے پر اس کا فطرہ اس کے میزبان پر واجب ہو جائے گا اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ میزبان پر اس صورت میں واجب نہیں ہوگا کہ وہ ماہ مبارک رمضان کا چاند مہمان نے اس کے گھر پر دیکھا ہے اصل جو شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ جب عید کا چاند نمودار ہو تو یہ انسان مہمان کے طور پر اس گھر میں قیام پذیر ہو تو اس صورت میں اس میزبان پر اس مہمان کا فطرہ بھی واجب ہو جائے گا یعنی اصل شرط یہ ہے کہ جب عید کا چاند دکھائی دے رہا ہو تو یہ اس کا مہمان سمجھا جائے اور اگر اس کا مہمان نہیں سمجھا جائے تو پھر اس صورت میں اس کا فطرہ خود اس پر واجب ہوگا میزبان پر واجب نہیں قرار پائے گا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جس موقع پر نماز عید میں شرکت کرتی ہیں تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اتنی جلدی میں ہم سب ہوتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے نماز عید کی جماعت کے پڑھ لینے کے بعد ان دو خطبوں میں شرکت کرنا بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ جن خطبوں کو خطیب بیان کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ خطبہ بڑا سخت ہو جاتا ہے بعض مؤمنین کے لیے اس میں بیٹھنا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا نماز جماعت جو عید کی برقرار ہے اس نماز جماعت میں شرکت کرنے والے انسان کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ خطبے میں بھی شرکت کرے اور بیٹھے اور سنے کے خطیب کیا بیان فرما رہے ہیں جواب یہ ہے کہ انسان کے لیے نماز واجب جو عید کی شکل میں ہے جو غیبت کے دور میں احتیاط کی بنا پر قرار دی گئی ہے اس نماز کے خطبے میں شرکت کرنا واجب نہیں ہے آپ چاہیں تو خطبے کو ترک کر سکتی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جب اتنا برداشت کی اتنا تحمل کیا اتنا صبر کیا ہے نماز میں آ کر آپ بیٹھے ہیں تو پھر خطبہ سن کر ہی واپس جائیں اس لیے کہ بہرحال خطبے میں کوئی بات ایسی ضرور بیان کی جاتی ہے کہ جو سامعین کے لیے نماز گزاروں کے لیے بڑی ضروری اور مفید ہوتی ہے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس ماہ مبارک رمضان میں جب صبح میں سہری کا وقت آتا ہے تو دونوں کام دو کام ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں اور دونوں کام کو انجام دیا جانا ہوتا ہے ایک سہری تیار کرنی ہے تاکہ بقیہ مؤمنین اور خود سہری تیار کرنے والی کے لیے روزے کا انتظام ہو سکے اور دوسری ذمہ داری ہوتی ہے کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے لہٰذا ان مبارک اور عظیم راتوں میں نماز شب کو ترک نہ کیا جائے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا خواتین کو اس بات کی اجازت ہے کہ سہری کے موقع پر جب سہری کی تیاری میں مصروف ہوں ساتھ ساتھ نماز شب بھی پڑھتی جائیں خواتین کو اس بات کی اجازت ہے کہ نماز شب کو سہری بناتے ہوئے وہ پڑھتی جائیں اور اس سلسلے میں ان کے لیے اگر اس بات کی اجازت ہے تو پھر ان کو اس بات کو بھی خیال لکھنا ہے کہ جب چلتے پھرتے ہوئے وہ نماز پڑھ نہیں ہے تو قبلے کی رعایت ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ چلتے پھرتے ہوئے نماز نہ پڑھ رہی ہو تو پھر اس موقع پر قبلے کی رعایت کرنی ہوگی یعنی اگر وہ قبلے کی طرف سے منحریف بھی ہو جائیں اور نماز شب پڑھتے ہوئے چل رہی ہیں مثال کے طور کے اوپر کچھ بنا رہی ہیں مثال کے طور کے اوپر کچھ ریڈی کر رہی ہیں چولے کے اوپر کچھ چڑھا ہوا ہے تو پھر ایسے وقت میں چلتے پھرتے ہوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور قبلے کی شرط اس میں نہیں رکھی گئی ہے لیکن اگر وہ یہی نماز کو کہیں پر ٹھہر کر پڑھ رہی ہیں اور پھر اس صورت میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اپنی نماز شب کو ادا کریں تو اس میں قبلے کی رعایت ضروری ہے اور قبلے کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نماز شب کو انہیں پڑھنا ہوگا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں انسان نے معصوم کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دی اور پھر فوراً یہ اعلان کر دیا کہ میں نے جھوٹ کہا تو کیا اس انسان کا روزہ صحیح ہے آغا کی نگاہ میں احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے مثلاً اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں نے یہ بات جو کہی ہے ابھی ابھی معصوم کی طرف وہ بلکل جھوٹی تھی تو یہ اس کے معنی ہے کہ پہلے کہیوی بات کی یہ تردید کر رہا ہے تو اس پہلی کہیوی بات کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا حتی یہ کہ آغا کی نگاہ میں اگر کوئی شخص غلط بات معصوم کی طرف منصوب کرنے کے بعد یہ اعلان کرے کہ میں توبہ کر رہا ہوں تو اس توبہ کے اعلان کر دینے کے باوجود اس کا روزہ باطل ہوگا اور اس کو اپنے روزے کو ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کی قضاء اسے بجا لانی ہوگی لہذا توجہ رہے کہ اگر جانتا ہے کہ یہ قول معصوم کا نہیں ہے تو ہرگز معصوم کی طرف اس کی نسبت نہیں دینی ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص معصوم کا صحیح قول بیان کرے اور پھر یہ کہے کہ اس کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں اس کو میں غلط سمجھتا ہوں اس کو میں باطل سمجھتا ہوں یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ معصوم کا قول بیان کرنے کے بعد یہ کہے کہ یہ معصوم کا قول جھوٹا ہے جبکہ وہ قول سچا ہے تو پھر اس صورت میں بھی اس کے روزے کا کیا حکم ہے احتیاط کے طور پر اس کا اس دن کا یہ روزہ باطل ہے لہٰذا یہ کام بھی ہمیں ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر انجام نہیں دینا ہے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا نماز شب کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے ہاں اگر انسان کھڑے ہو کر بھی نماز شب پڑھ سکتا ہو پھر بھی اس کے لیے نماز شب کو بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور پوری طرح سے اجازت دی گئی ہے کہ یہ انسان بیٹھ کر اپنی نماز شب کو پڑھ سکتا ہے اب یہاں پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہ شخص بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہا ہے تو وہ موقع کے جس موقع پر انسان بیٹھے سے اٹھ کر کھڑے ہونے لگتا ہے تو یہ جملہ کہتا ہے کہ بحول اللہ وقوت ہی اکوہ و اقعود کیا اس جملے کو کہہ سکتا ہے رجع کی نیت کے ساتھ اس جملے کے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے یعنی انسان اس نیت کے ساتھ کہ شاید پروردگار اس کو اس کا عجر دے اس جملے کو اپنی زبان پر جاری کر سکتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی مشکل اس کے لیے قرار نہیں دی گئی ہے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز عید کی جماعت میں کیا خواتین کو شرکت کرنے کی اجازت ہے آیت اللہ العثمہ ایسی ثانی حفظ اللہ تعالی کی نگاہ میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ خواتین عید کے موقع پر ہونے والی نماز عید جو باجماعت مناقض ہو رہی ہے اس میں شرکت کرنے سے پرہیز کریں لیکن اولڈ ایج خواتین بوڑھی عورتیں ضعیف خواتین کو اس نماز میں شرکت کرنے کی پرمیشن ہے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت نہیں ہے سوال ایک اور پوچھا گیا ہے کہ کیا روزہ رکھ کر انسان سفر پر جا سکتا ہے اور کبھی کبھی سفر ضروری ہوتا ہے اور کبھی کبھی سفر ضروری نہیں ہوتا ہر دو صورت میں کیا سفر پر جانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے امرجنسی آگئی کہیں جانا پڑ جائے یا کبھی کبھی بغیر امرجنسی کے بھی انسان یوں ہی سفر کرتا ہے تو کیا روزے کی حالت میں انسان کے لیے سفر کرنا صحیح ہے اگر روزے سے فرار کے لیے وہ سفر پر جا رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ مکروح ہے لیکن اگر وہ اس لیے سفر پہ جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اس لیے سفر پہ جا رہا ہے کہ کوئی امرجنسی ہے اس لیے سفر پہ جا رہا ہے کہ مثلا علاج کرانا ہے اس لیے سفر پہ جا رہا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر والدین کی خدمت کسی بھی طرح سے کوئی اگر ضروری کام آن پڑے اور پھر اس کام کے تحت کی سفر پہ جا رہا ہو تو پھر اس انسان کے لیے سفر کرنا مکروح نہیں ہے اس کے لیے سفر کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے اور بعد میں ماہ مبارک رمضان کے گزر جانے کے بعد اسے اپنے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی سوال ایک بچے نے پوچھا ہے کہ کیا ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے وہ چیزیں جو بطور نیاز دی جاتی ہیں ان چیزوں کو کھایا یا تھوڑا سا چکھا جا سکتا ہے یا اگر شرپت ہے نیاز کی شکل میں اس کو ذرا سا چکھا جا سکتا ہے اس کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے یا کبھی کبھی انسان امام بارگاہوں میں جاتا ہے وہاں پر نیاز رکھی ہوتی ہے اگر تھوڑی سی مقدار میں ذرا سی مقدار میں لے کر انسان چک لے تو کیا اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے اس بچے کا سوال ہے لہٰذا جواب بھی اسی کے مطابق ہے کہ چونکہ بچے کا روزہ واجب نہیں ہے لہٰذا اگر اس نے اس قسم سے نیاز کو چکھ لیا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہی کام اگر کوئی بڑا کرنا چاہے کوئی بزرگ کرنا چاہے کہ روزہ رکھے ہو اور پھر جا کر اس نیاز کو چکھ لے تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اس نیاز کو بچا کر رکھئے تاکہ شام کو جس موقع کے اوپر افطار کر لیں اس موقع پر اس نیاز کو استعمال کر لیجئے اس سے کسی بھی طرح سے آپ کے روزے پر بھی اثر نہیں ہوگا اور نیاز کا احترام بھی باقی رہ جائے گا اسی طرح سے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ماں باپ منع کر رہے ہوں اور وہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے کسی بھی مسلحت کی بنا پر اولاد سے یہ کہیں کہ روزہ نہ رکھو کیا اس منع کرنے کے باوجود اولاد کے لیے جو ابھی کم سن ہے جو ابھی میٹیور نہیں ہے جو ابھی بالغ نہیں ہے اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے اگر ماں باپ نے منع کر دیا اور مسلحت کی بنا پر کسی اور سختی کی بنا پر گرمی کی بنا پر یا کسی قسم کے خطرے کی بنا پر یا حالات کی بنا پر اگر ماں باپ منع کر رہے ہوں تو پھر اولاد کے لیے روزہ رکھنا صحیح اور مناسب نہیں ہوگا لیکن ماں باپ کو بھی اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ اگر وہ بالغ ہونے کی عمر سے قریب ہیں تو پھر اس صورت میں کوشش کریں کہ ان کو روزہ رکھنے کی عادت اسی وقت سے دلا دی جائے تاکہ جس موقع پر یہ بچے بڑے ہو جائیں آرام سے ان کی عادت ہو اور وہ روزہ رکھتے رہیں تو پہلی بات یہ کہ ماں باپ کے منع کرنے پر روزہ بچے نہ رکھیں دوسری بات یہ کہ اگر یہ بچے تقریباً اب بالغ ہونے کے قریب آ گئے ہوں تو ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کے لیے شوق دلایا جائے تاکہ یہ بچے جس موقع پر ان پر روزہ واجب ہو جائے یا آرام سے روزہ رکھ سکیں انشاءاللہ ہم سب بھی اسی طرح سے وہ مختلف مسائل جو ہماری زندگی میں درپیش ہوتے ہیں ان مسئلوں کو پوچھ کر اپنے زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے آپ سبھی حضرات جلد از جلد جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کو آپ لکھ کر یہ کمنٹس باکس میں لکھ کر بھیج دیجئے فوراں آپ لکھ دیجئے انشاءاللہ کل اسی وقت اسی پروگرام میں آپ کے ان سوالات کے جواب آپ کی خدمت پر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کوشش کریں اس سال ماہ مبارک رمضان میں ہمارے تمام روزے اچھی طرح سے مکمل طور پر بغیر کسی نقص یا کمی کے ہو جائیں تاکہ پروردگار کی بارگاہ سے ہمیں جو عجر ملے وہ مکمل اور ایک ایسا عجر ہو کہ جس عجر کو پالینے کے بعد ہم سب ناس کریں اور فخر کریں آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں التماس کریں پروردگار تیری بارگاہ میں ہم آجسانہ التماس کرتے ہیں کہ ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں حضرت کی بارگاہ میں نیکیہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور وہ تمام مؤمنین تمام مؤمنات جو ماہ مبارک رمضان میں اپنی عبادتوں اپنی دعاوں میں مصروف ہیں ان سب کی دعاوں عبادتوں کو قبول فرما اور پروردگار اس سال تمام مؤمنین کو اس کرونا کے وائرس سے محفوظ فرما اور تمام انسانیت کو اس کے شر سے نجات عنایت فرما پروردگار ہم سب کو حج اور زیارتوں کی توفیق عنایت فرما وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین